کھل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ آحد کہ وہ یکتہ ہے چھا لہو کر رہ گئے انڈ میں کیا رہتا ہے انڈ وَمُرْأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَفِي جِدِهَا حُبْلُمِ مِمَسَد اس کی بی بی کا رہتا ہے یہ دو آئیت رہتی ہیں دو آئیت رہتی ٹھیک ہے چلیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمُرْأَتُهُ حَمَّالَ اس کی بی بی تھی امہ جمیل ترجمہ ہو گیا ہوا ہے اس کی بی بی تھی امہ جمیل اور یہ بھی اپنے خامن کے شانہ بچانہ بلکہ دو ہاتھ تو اس سے آگے تھی اللہ کی بندی کہ لکڑیاں کٹھی کرتی تھی حَمَّالَتَ الْحَطَبُ لکڑیاں کٹھی کر کے لاتی تھی تو اس میں لکڑیاں کٹھی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن حَمَّالَتَ الْحَطَبُ جو لفظ لے کر آئیں اللہ تعالیٰ اس کی پیچھے پوری ایک اس کی تاریخ ہے پورا ایک پس منظر ہے حَمَّالَتَ الْحَطَبُ تو اصل میں عربی محاورے میں کہا جاتا ہے حَمَّالُ الْحَطَبُ حَمَّالُ الْحَطَبُ کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو چُغل خوری کرتا ہو جو چُغل خور ہو اس کو کہا canet est حمال الحطب کہ یہاں کی وہاں وہاں کی یہاں لگا تپیرتا ہے تو اس کو عربی محابرے میں اس نام سے پکارا جاتا ہے تو یہ بھی اس قسم کی طبیعت کی مالک تھی یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں پر کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ مال الحطب کا اصلی وہی معنی لیا جائے تو اس کا ترجمہ ہے کہ لکڑیاں کٹھیں والی لکڑیاں اٹھانے والی اس کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ اللہ نے مال بہت دیا ہوتا ہے سردار کی بیوی تھی بہت بڑے آدمی کی بیوی تھی دنیاوی لحاظ سے لیکن اپنی طبیعت کی کمینگی اور اپنی طبیعت کی خصت کی وجہ سے اور ایک جو طبیعت کا حصہ ہوتی ہے انسان کی کہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ایسی لگا ہوا ہے لیکن ایسی استعمال نہیں کرنا پنکھا لگا ہوا پنکھا بھنگ کر کے بیٹھنا ہے اور اس طرح کی دوسری تیسی چیزیں گرم کپڑے موجود ہیں لیکن ٹھنڈے تھار پہن کے چلنے برہنا ہے تو یہ ایک طبیعت کا حصہ ہوتا ہے بعض لوگوں کی تو یہ طبیعت کی خصت کی وجہ سے یہ اس کو ضرورت نہیں تھی حرس کہہ سکتی ہیں شدید قسم کے عرض تھی اور اس کے وجہ سے یہ کٹھی کرتی تھی کہ وہاں سے لکڑیاں کٹھی کرتی تھی ہر وقت ایک تو یہ ایک تو یہ ہو گیا حمار الحطب کہ اپنی اس طبیعت کی طب سے مجبور ہو کر یہ اسرہ کیا کرتی تھی تیسرا یہ کہ یہ لکڑیاں چھوٹی چھوٹی کٹھی کر کے کانٹے ودار کٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی ڈالتی تھی کہ آپ کو صبح و شام و رات پہ گزرتے وہ اس میں تکلیف ہو وہاں سے کہ اگر یہ خود نہ بھی کرتی کسی سے کاروالتی تو پھر بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام خود کیا کرتی تھی اور جہاں وہ حمار الحطب کا ایک معنی فصلی نے یہ بیان کیا ہے کہ جساں دنیا میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یا ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی یہ کام کیا کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے بندی کل قیامت کے دن بھی محشر کے میں جہنم میں بھی اپنے خوان کے اردہ گرد لکڑیاں کٹھی کرے گی وہاں پر بھی لکڑیاں کٹھی کرے گی اپنے لیے بھی اور اپنے خوان کے لیے بھی اور کٹھی کر کر کے ایندھن میں اضافہ کرے گی ایندھن جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ آگ پھیلتی ہے آگ کا بجانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جننے والی چیزیں ہیں ان کو دور کر دیا جائیں ان کو دور کر دیا جائیں لیکن یہ کیا کرے گی کہ اپنی جہنم اسی لکڑی اکٹھی کرنے کے تبار سے اپنے آپ کو قیامت کے محشر کے مطس میں کیا کہتے ہیں اللہ بھلا کرے آپ کا جہنم کے اندر بھی یہی کام کر رہی ہوگی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بھی یہ اکٹھی کرنے والی ہے دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی اور پھر حمالد الحتم سے اشارہ اس طرف بھی کر دیا یہ آتا ہے کہ یہ اس کی موت بھی اسی وجہ سے بھی اس کی بیوی کی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی اور یہ ایک دفعہ لکڑی کٹھی کر کے لاری تھی تو حیرس چونکہ بہت زیادہ تھی طبیعت کے اندر تو اس لیے بہت زیادہ کٹھی کر لی اور کٹھی کر کے اسے اٹھائی نہیں جا رہی تھی پھر بھی بڑی مشکل سے اس نے اس کو گھٹے کو باندھا بڑا گھٹھر بن گیا اور باندھ کر اس کو اٹھایا اور اپنے سر کے ماتے کے ساتھ اللہ بھلا کرے رسی تھی وہ باندھ دی ہوتا رسی باندھتے اتحاد میں پیچھے سمان لٹکا وہ ہوتا ہے اور سامنے کندوں پر یا پھر ماتے پر وہ رسی سے رکھتے ہیں پٹیس ہی ہوتی ہے جس سے وہ سہارا مل جاتا ہے گردن سیدھی رکھ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے چل رہی تھی کہ اچانک یا تو گری ٹھوکر لگی یا پھر یہ بیٹھی کچھ سستانے کے لیے تو اب وہ رسی فسی اس کی گردن میں اور پیچھے ایسا دباؤ آیا اور ایسا زیادہ وزن تھا کہ جس کے وجہ سے یہ سہار نہ سکی وہیں پھر اس کا گلہ گھنٹا اور گلہ گھٹنے کی وجہ سے یہ اسی کے اندر اپنی بدبختی کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم قیدن بن گئی اور اپنی جہنم ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو نقصان دے عمل میں داخل کر دیا تو یہ اس کی بیوی کا جہنم بائی ڈیٹا تھا اور یہ اس طرح سے اس کے ساتھ شانہ بشانہ یہ کام کرتی تھی غلط کاموں میں تو اس کا بھی اللہ تعالی نے وہی حشرت کا ذکر فرمایا دونوں خامن بیوی کا ایک ہی صورت کے اندر ذکر فرما کر اشارہ دے دیا کہ یہ اس طرح سے اکٹھے جہنم وہ برباد ہوئے اور ایک دوسرے کا جہنم وہاں پر بھی جہنم کے اندر اس کی گردن میں جو ہے وہ بان کی اردو میں بان کہتے ہیں پنجابی میں وان کہتے ہیں منجی بھی کہتے ہیں منجی کے رسی بان کی رسی وان کی رسی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی گردن کو باندھا جائے گا اس کی گردن میں مون کی رسی لیے ہوئے ہیں یعنی جہنم کے اندر سزاؤں کے طور پر ایک سزا یہ بھی ہوگی یعنی گویا کہ اس نے خودکشی کے زمرے میں آتا ہے جیسا خودکشی کرنے والا جو خودکشی کرتا ہے اپنی جان خود لیتا ہے تو جس طرح سے اس کی موت واقعی ہوئی جس تکلیف کے ساتھ قیامت تک قبر میں اس کو وہی تکلیف دی جاتی رہتی ہے اس طرح یہ اس کو ضرورت نہیں تھی اس کے بوجود یہ کرتی تھی تو سزا کے طور پر بھی اس لحاظ سے بھی اس کو بھی اسی سزا کو مستقل جہنم کے اندر رکھا جائے گا اور وہ گردن کو شدید جو ہے وہ گھومپا جائے گا اس کی گردن کو اور پھر جو وان